عزیز درباہ السلام علیکم آج مہارا جی لیکچر الیکٹریکل سیکرڈیا کے ساتھ سبجیکٹ کوریوٹی ٹو پور ٹو ٹاپنگ پلینگ آف الیکٹریکل اسٹالیشن لاس لیکچر میں ہم نے کچھ پہلے ہیں یہ کچھ سٹیپٹیاں وہ ڈسکس کیے تھے الیکٹریکل پلینگ کے لیے جب بھی کوئی نئی الیکٹریکل اسٹالیشن کرنی ہو تو اس کے لیے کافی کچھ بندی کرنی پڑتی ہے مارکیٹ میں افیلی بیلٹی ہوتی ہے اس کے بعد ہاں پر ایٹس پر ہوتا ہے اور جہاں پر ہم اس کی انسٹالیشن کرنے ہیں اس کی سٹویشن کے مطابق جیے تو اب ہی ہمارا جی لیکچٹریکل پلینگ اور دیزائنگ میں سیلیکشن اپ فیوز وائر سیلیکشن اپ فیوز وائر یا بریکر وائر جو ہے اس کا انحصار ہوتا ہے کہ جو آپ سرکٹ میں ہم یوز کر رہے ہیں ڈوڑ ڈوڑ کے ساتھ سے جو رننگ کرنٹ ہوتی ہے اس میں سے فلوئنگ کرنٹ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے ہم فیوز کا یا سرکر بریکر میں سرمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک سرکٹ میں سے ٹونٹی اپیر یا لیس اپیر جائے بلو کرنٹ فلو کر گیا ہے تو اس کو انڈیس ٹونٹی فائن اپیر کا وہاں پر فیوز لگائیں گے اگر اس سے کم ویلیو کم لگائیں گے تو جیسے ہی اس کی لیمٹ کرنٹ کی لیمٹ زیادہ ہوگی تو فیوز بار بار ٹرپ کرے گا یا بریک کرے گا یا پس کی وائر جائے وہ بینڈ ہو جائے گی یا رس کریکٹ ہو جائے گی اس لئے کے لئے آپ پر اگر بریک کرنا گا تو بریک کر جائے گا وہ ٹرپ کر جائے گا سرکٹ کو اگر ہم زیادہ بے جائے گا وہاں پر فیوز لگا دیں گے تو جب ایکچوئل اس کو بریک کرنے کے باری آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بریک کرائی نہیں سرکٹ کو جائے تو اس لئے پراپر ریٹنگ کا تھوڑی سو اس کے در ٹرپ کرنے سے وہ رکھنی چاہیے جائے کہ جیسے ہی اسے اسے سفر کرنٹ کیا فلوک بریک کرنے کے سرکٹ کو یہ بریک کر سکتے تو لوڈ کے حساب سے یہاں پر یہ فیوز لیوز لگر رسٹال کرنا چاہیے اس کے بعد جاتا ہے امیرے بیلڈی آر اسسلیز کہ جب ہم کسی بھی جہاں اس کے الیکٹیکل اسٹالیشن کا جہاں انتخاب کرتے ہیں تو اس ڈاکیاں کے اب در جو ہیں جو اکم ایکیوپنٹ ہیں یا ڈی بائیسز ہیں اس کی اویرے بیلٹی جو ہیں وہاں پر یہ صلاح کے قدر یہ موجود بھی ہیں کونسی کس چیز کوائیٹی کی جہاں پر اویلیبل ہے اویرے بیلٹی آر اسسلیز جو ہیں جب ہم کوئی بھی اسٹالیشن نہیں کرتے ہیں تو پہلے لکچر میں بتایا تھا کہ ہم پہلے لوڈ کلکولیٹ کرتے ہیں کہ جتنی ڈی بائیس ہاں پر انسٹارڈ ہے آپ انسٹارڈ کرنا چاہتے ہیں ڈرائنگ کے مطابق جو ہیں جو ٹوٹل بارٹیج ہیں اس کو ہم کلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پر اس پھر کرنٹ دکھاتے ہیں اسی طرح سے ہمارا لوڈ آ جانتا ہے لوڈ کے ساتھ ہی ساتھ جائے اس میں ہم فیوچر کی روائیرمنٹ کے لیے ہم اس کے اندر اڈیشن کرتے ہیں جتنے بھی ہمارا کلکولیشن میں کرنٹ کی بیلیو آ جاتی ہیں اس کے اندر کہ شروع میں جب ہم پلانے کرتے ہیں اس موقع جمعہ لوڈ کم ہوتا ہے لیکن ٹائنٹ خوزتے کے ساتھ اس کے اندر ہماری روائیرمنٹ جو بڑھ جاتے ہیں تو اس میں جائے کہ نئی بائی کی جائے جو اس کے ساتھ پردل کی جائے ہم پہلے ہی کوشش کرتے ہیں جو اس کے اندر ہی اس پہس پر با دیو جو کہ اس پہ سنترڈ باڈس با ایکیوپنٹ سنترڈ باڈ فا ایکیوپنٹ سنترڈ باڈ فا ایکیوپنٹ یہ ہے کہ جو ایکیوپنٹ ہے اس کے اندر اپور انپٹ ملے جائے ملے گے تو اس کی ایفیشنسی اوٹپوٹ اچھی ہوگی مسعال جطہ تا ہے سنکل پر ان چیز کے لیے ٹوی تو قوارٹ اس کے لیے بھی اگر پول چاہاں بجلی کا پول جب وہ قریب ترین ہے تو ہمیں فرق بولٹے ملے گی اور جیسے جتنا فاستہ جب اس کا ٹرانسپارپر سے یا پول سے زیادہ پھٹا جا لگا بولٹے ڈراپ کی وجہ سنجھا جب بولٹے پہنچیں گے وہ کم ہوں گے اگر کم بولٹے ہوگی یا پاور فرکتر کام ہوگا تو اس صورت میں باہر یا اکیشنسی یا اوپٹے وہ متاثر ہوگی تو اس کے لئے سٹنڈرڈ بولٹے سٹنڈرڈ بولٹے مہا پر دستیاب ہونے تو اس حساب سے بہتر سے بہتر رہے گی اس کے بعد جانتا ہے فلیکسیبیلٹی فلیکسیبیلٹی کے مطلب کیا ہے جو آپ اس لئے سے پینلز بارے کیلئے دیزائنگ کی جائے کہ اس کو اگر ہمیں ریپیئر کرنا پڑ جاتا ہے یا اس کے اندردے کو چینجن کرنی پڑتی ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ ہم اس کو سر انجام دے سکیں اس کے لئے سے سیسیبیلٹی بھی ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کے اندر جسٹالیشن کر دیتے ہیں اس کے اندر کو فارڈ آ جاتا ہے ریپیئریں کے لئے زیور پڑ جاتی ہے یا وہاں پر کوئی اور ٹرانسپورٹ کے سیسپارے کے لئے نگلیشن کے سیسپارہ تو ایسی جگہ پر جو ہے ہمیں ریانی کرنا چاہیے کہ اس کو وہاں پر کسی قسم کی ریپیئریں کے لئے دکت نہ ہو یا پریشانی کا ساتھ نہ کرنا کرتے پڑے اس کے بعد عزیز دردہ سیفٹی پری کاشنز آ جاتی ہے کہ جتنی بھی ہمارے 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 جب کوئی چیز دیزائن کرتا ہے منفیکچر کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارے گروشنز دارے جائیں آپریٹرینٹ یا انسٹرکشنز دیتا ہے اگر اس کے مطابق ہم فالو کریں گے تو ہماری جائے اگر آپ اس سیفٹی پری کاشنز کو یا آپریٹرینٹسٹرکشن کو جو آپ فالو نہیں کریں گے تو اس کے اندر ڈیمیج آ جاتے ہیں وہ سے مسائل کا سامنکہ کرنا پڑتا ہے تو عزیز طرفہ یہ سارے سٹیپس پر جہاں پچھرے لیکچر کے پر اور یہ سارے سٹیپس پر پلاننگ اور ڈیزائنگ اور اولیکٹیکہ کی اسٹالیشن ہیں تو ان سٹیپس کو ہم اگر فالو کریں گے تو ہم بڑے اچھے طریقے سے اپنے جانبوں کو اپنے سسٹم کو رن کر سکتے ہیں تو اس حصے میں کوئی آپ کے پویسچن ہو تو آپ ان باکس کے اندر کمیٹس کریں انشاءاللہ آپ کو رپلائے دیا جائے گا اللہ حافظ